موسیقی السلام علیکم میرا نام ادنان بشیرہ اور میں آپ کو ورل ٹائمز کی اس انٹرویو سیریز میں ہشامدید کہتا ہوں ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد ان تمام ایسپائرنٹس کی مدد کرنا ہے جو کہ پی ایم ایس کا ایکزام دینا چاہتے ہیں ہمارے آج کے مہمان عمر شاکر ججہ ہیں جن نے پی ایم ایس میں دوہزار سترہ میں پانچوی پوزیشن حاصل کی ہے اور یہ انٹرویو اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ امر اس سے پہلے یہاں پہ مہمان ہونے سے پہلے مذہبان کے حصیت سے بھی اس جو سیریز ہے اس قرآن کر چکے ہیں آئیے چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اس جنہی کا حوال امر آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے پی ایم ایس پاس کیا ہے کیا وہ چیزیں ہیں جنہوں نے آج آپ کو اس جو ہے وہ منزل پر پنچایا ہے جی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جس نے اس منزل پر پنچایا اس کے علاوہ جو میری فیملی ہے ان کی دعائیں میرے کزنز ہیں میرے دوست ہیں ان سب کی دعائیں اور شاید اس میں کچھ ایفرٹ میری سنسیریٹی اور ٹینیسٹی کی بھی ہو لیکن میں زیادہ یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی امر کیا لگتا ہے کہ پی ایم ایس 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 میں پرپریشن کے دوران کیا ڈیفرنس ہے؟ میرا اس طرح سے اس طرح کا فیس تھا کہ میں نے سی ایس ایس کی پرپریشن کی تھی اور میں نے ساتھ وہ بھی اٹیمٹ دی تھی اور پی ایم ایس کی بھی دی تھی تو میرا کافی چیزیں اس میں کور ہو گئی تھی لیکن پی ایم ایس کے میرے آپشنلز فرق تھے ڈیفرنٹ تھے تو میں نے پھر اس کو ڈیفرنٹ اپروچ سے لے کر چلا ہوں بسیکلی کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے تو اس کی نیچر سہم ہوتی ہے اس نیچر سے آپ نے ڈیل کس طرح کرنا ہے وہ بھی سہم ہوتی ہے تو تقریباً مور اور لیس میں نے ایک ہی طرح سے ان کو لے کر چلا ہوں عمر کتنا ٹائم لگتا ہے پی ایم ایس کی تیاری کرنے کے لیے یہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں وہ کہا جاتا ہے کہ مال ہے فرق ملن مختلف چال ہے فرق چلن مختلف ہر بندے کی لیے ایوری بیڈیز یونیک ہر بندے کا اس میں میں تھوڑا سی آپ کو ایکزامپل دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایک یہاں سے سو کلومیٹر ہے اس سو کلومیٹر کے فاصلے میں جو دو چیریں ڈبینڈ کرتی ہیں کہ آپ کب پہنچیں گے کتنا ٹائم لگے گا آپ کو کہ how fast can you run and number two where do you stand as of now اگر آپ اتناان بھائی اگر آپ دس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتے ہیں میں پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتا ہوں آپ بیس گھنٹے پہنچیں گے آپ دس گھنٹے پہنچیں گے دوسرا افکٹرز میں یہ ہے where do you stand now اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پہلے ہی آپ نے اپنی آپ کی upbringing اس طرح کی ہے آپ کا knowledge اس طرح کا ہے کہ آپ نے پچاس کلومیٹر کا فاصلہ پہلے تیہ کر چکے ہوئے ہیں تو آپ کو مزید صرف پچاس کلومیٹر فاصلہ تیہ کرنا ہے تو آپ کو صرف دس یا پانچ گھنٹے آپ کو لگیں گے کب دس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتے ہیں مجھے جس نے زیرو سے start کرنا ہے مجھے زیادہ time لگے گا تو کتنی میں جلدی تیاری کر سکتا ہوں اور کتنا میں کدھر میں stand کرتا ہوں یہ دو افکٹرز اس چیز میں involved ہوتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں CSS کی preparation کہا رہا تھا تو میری اس معاملے میں تھوڑی جلدی تیاری ہوگی تھی اور میں نے PMS کے اس context میں میں نے صرف PMS کے لیے پندرہ دن لگائے تھے بلکل عمر آپ نے صحیح کہ اس میں depend کرتا ہے کہ آپ کی capability یا credibility کتنی ہے اس پہ base کر کے آپ اپنا دورانیاں جو ہے اس کو limit یا زیادہ کر سکتے ہیں اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ بہت beginners level پہ ہے جس نے بالکل بھی پتا نہیں ہے نہ ہی وہ اس سے پہلے CSS کی تیاری کر رہا ہے وہ بندہ جب PMS کو aspire کرے اس کی تیاری کرنا start کرے تو اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں جو ملحوظے ہاتھ رکھیں دیکھیں آپ کو کوئی بھی آپ نے PMS میں اس سے سمجھتا ہوں competitive exam کوئی بھی ہے وہ ایک جنگ کی طرح ہے ایک مقابلے کی طرح ہے تو آپ کو کسی بھی جنگ کسی بھی مقابلے میں کامیابی کے لیے تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کو اسلحہ چاہیے ہوتا ہے یا تلوار چاہیے ہوتی ہے اسلحے کو استعمال کرنے کا سلیکہ چاہیے ہوتا ہے اور سلیکے کے ساتھ تیسری چیز آپ کو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو یہ تین فیکٹرز آپ کے اندر ہونے چاہیے تو پھر آپ تیاری کے ساتھ جا سکتے ہیں تو آپ کا اس میں جو اگر ہم اس تشبیع کو اگر ہم پی اے میں سے کانٹیکس میں دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کو جو تلوار چاہیے وہ علم السیف ہوتی ہے آپ کو علم آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو اس علم کو استعمال کرنے کا سلیکہ ہونا چاہیے اب وہ written کی فیس میں آپ کو لکھنے کی صورت میں آتا ہے اور interview کی فیس میں آپ کو بولنے کی صورت میں آتا ہے اور یہ آپ کو کس طرح آئے گا سلیکہ یہ آپ کو practice آتا ہے تیسری چیز جو ہوتی ہے حوصلہ وہ ہمارے آج کل بڑے فیمس ہے نفجو سنگھ سندو وہ کہتے ہیں کہ منزل ان کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنکوں سے کچھ نہیں ہوتا حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے تو حوصلہ جو ہے یہ آپ کو بہت important چاہیے ہوتا ہے آپ کو جو تیسرا factor ہوتا ہے آپ کے پاس علم بھی ہو اس کو استعمال کرنے کا سلیکہ بھی ہو لیکن اس کو استعمال کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے اور یہ حوصلہ آپ کو اسی وقت آتا ہے when you make CSS and PMS a part of your lifestyle تو یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہوں گی کسی بھی beginner کے لیے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں I am prepared to go into this competitive exam بلکل صحیح کہ آپ نے بہت سارے لوگ کے حوصلے بہت بلاند ہوتے ہیں لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان بلاند حوصلوں کو جو ہے وہ کیا direction دیں ٹھیک ہے کہاں سے وہ conscious sources ہیں جن کے طرح وہ consult کر کے جو ہے وہ اپنے اس منزل میں پروان چڑھیں تو وہ sources کا ذرا ہمیں بتائیں PMS کے particular دی sources تو فرق ہوتے ہیں اس میں آپ یعنی آپ کو کوئی بھی subject آپ نے کرنا ہے prepare تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کو اس کی نموہا ہونی چاہیے this is the first step آپ نے جیسا میں نے public administration رکھا میں نے mass communication نے کہا یہ ہم نے زندگی میں پہلے subjects کبھی بھی نہیں پڑھے ہوتے تو پہلے میں نے ان کی جنرل understanding لی جنرل understanding آپ کسی بھی اچھی book سے لے سکتے ہیں آپ net سے لے سکتے ہیں پھر دوسری phase کسی بھی preparation کسی بھی subject کی preparation یا کسی بھی آپ optional کی preparation آپ کا کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے دوسرے نمبر پہ آپ کو جو optionals کی information ہے اس کو gather کرنا ہے پہلے آپ نے know-how develop کیا پھر آپ نے اس کو information gather کی اب information gather کرنے کا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ پھر online lectures کے تھروں crash courses کے تھروں youtube کے ted talks کے تھوں اس کے علاوہ آپ کسی بھی book کے تھروں آپ جو recommended books ہیں ان کے تھروں آپ information کے ذر کرتے ہیں پھر تیسرا step ہوتا ہے آپ information formation کرتے ہیں یہ چیز جو ہے جو سب سے زیادہ lacking کرتی ہے وہ اسی aspect میں ہم لوگ lack کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی information generate نہیں کرتے ہیں ہمیں اپنی information generate کرنی چاہیے اور جب تک یہ تیسرا step آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ fully prepared نہیں ہوتے ہیں عمرس میں جو پی ایم ایس کا ایسے ہوتا ہے اس کے چونکہ length بھی کام ہوتی ہے اسی لئے اسی نویت پہ based کرتے ہوئے انہی quantity اور quality جو ہے اس کا ایک بہت زیادہ ہمیں مگالتہ بیچ میں آ جاتا ہے aspirants کو تو آپ کی approach towards essay کیا تھی اور کون سا essay آپ نے attempt کیا جی essay کی approach بالکل وہی ہوتی ہے there is no difference between some other competitive exams ایسے اور یا اس کے پی ایم ایس کے ایسے میں اتنے مارکس ہوتے ہیں اتنے ہی تقریبا length ہوتی ہے آپ نے کرنی ہوتی ہے تو میں نے کیا تھا economic stability کے مطالق تھا تو ایکنومکس میں نے تھوڑی سی اپنے طور پر شوکیت اور پڑی تھی تو مجھے تھوڑے concepts کا پتہ تھا اس میں social justice کا تھوڑا سا فیچر آتا تھا وہ تھا تو more or less چیزیں ہوئی ہوتی ہیں اصل میں آپ کو یہی ہے کہ how do you present your things in an impressive manner اور in a logical manner یہ آپ کو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ آپ جدھر بھی آپ استعمال کریں آپ کو وہ کرنے ہوتا ہے عمر جو سکورڈ massive 84 in islamiyad paper تو کیسے manage کیا تھا کیا strategy تھی اس کے پیچھے یہ strategy وہی تھی جو باقی سارے سبجیکٹ میں تھی there is nothing special about it اس میں یہی ہے کہ میں کسی بھی سبجیکٹ کو cover کرنے کے لیے یہ paper جو attempt کرتا ہوں وہ میں اپنے میں نے طریقہ بنایا وہ میں اسی طریقے سے attempt کرتا ہوں تو میں نے islamiyad میں بھی اسی طریقے سے جی میری سبسٹ افال میری رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے پھر میں کوئی بہت اچھا کوئی فلاوری ورڈز بھی یوز نہیں کرتا کوئی اس طرح میری تھوڑا سی اس طرح ہے کہ میں سب سے پلے جب ہی پیپر سارٹ کرتا ہوں تو میں اپنا ایکسپیڈینس شیئر کر دیتا ہو اسپائرنٹس کے سامنے کہ میں جب بھی پیپرے بیٹھتا ہوں تو سب سے پہلے تو میں اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو this is one of the most important steps اس کے بعد میں سب سے پہلے کوئیسٹن پیپر پڑھتا ہوں کوئیسٹن پیپر پڑھنے کے بعد میں کوئیسٹن کو آئیڈنٹیفی اے کرتا ہوں یہ پہلے دس منٹ میں میں کوئیسٹن کو آئیڈنٹیفی اے کرتا ہوں اب جو کوئیسٹن کو آئیڈنٹیفی کرنے کا طریقہ ہے وہ میں اس بیس پر کرتا ہوں کس کوششن پر میں کتنا ٹائم دے سکتا ہوں اور کتنا لکھ سکتا ہوں اور کیسا لکھ سکتا ہوں تو یہ دو تین فیچرز ہوتے ہیں اس کی بیس پر میں کوششن سیلیٹ کرتا ہوں دس منٹ میں پھر اگلے آدھے گھنٹے میں میں پھر کوششن کے آنسر کو ڈیزائن کرتا ہوں اب وہ ڈیزائن کے جو مختلف طریقہ جات ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کی ورٹ لے کے اس پر آپ آپ اپنے اپینینز کو آپ کے باقی سکولرز کی اپینینز کو اور پھر ان کو لوجیکل اور ریشنل مینر میں آپ اور اس سبجٹ کی کانٹیکسٹ کے مینر میں آپ ایکسپلین کرتے ہیں اسے ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ چالیس منٹ میرے اس چیز میں گزر چکے ہوتے تھے اور اس میں چالیس منٹ میں اکثر لوگ پہلا کوششن کر چکے ہوتے ہیں تو میں نے یہ چالیس منٹ کے اندر جب آنسر ڈیزائن کر لیتا تھا پھر میرا تیسرا سٹیپ ہوتا تھا جس میں میں آنسر لکھنا شروع کرتا تھا جو میرے دو گھنٹے بیس منٹ میرے پر بچ لیتے اس میں پھر سب سے پہلے میں ایک آنسر لکھتا ہوں سب سے پہلے میں اسی جو میں نے آنسر ڈیزائن کیا ہوتا ہے رف پیپر پہ اس کو میں پہلے پیچ پہ آنسر ڈیزائن کیا ہوتا اس کو لکھ دیتا ہوں اس کو میں ریپروڈیوز ریفائن کر کے لکھ دیتا ہوں پھر اس سے پہلے اس کے بعد میں لکھتا ہوں انٹرڈکشن انٹرڈکشن میں یہ کرتا ہوں کہ جو گلوبل آپ کی اپینینز ہیں یا جو اس میں جو ریسپیکٹیبل اپینینز اس وقت مجود ہیں کنٹیمپریری یا ہسٹوریکلی وہ میں پھر ان کو کوٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں انٹرڈکشن لکھنے کے بعد پھر اس کے بعد میں باڈی اس میں جو آنسر ڈیزائن کیا ہوتا ہے اس کو میں ایکسپینڈ کرتا ہوں اور پھر آخر میں کنکلوژن اور کنکلوژن میں حصہ کرتا ہوں پھر میں جسا میں انٹرڈکشن میں سکولرز کی اپینینن دی تھی اس میں میں اپنی اپینینن دیتا ہوں اور اس تا کر کے میں ایسے کسی بھی جگہ پر لکھا چلتا ہوں کسی بھی کوسٹن کو دیکھو سید تو یہ جو آنسر آپ ڈیزائن کرتے ہیں اس میں آؤٹلائنز اور جو ہیڈنگز وغیرہ یہ بھی انکلوژ ہوتی ہے نہیں اس میں میں کرنی چاہیے لوگ کرتے ہیں لیکن میرا کیونکہ میں نے بتایا کہ ہر بندے اپنا یونیک طریقہ ہوتا ہے میرا طریقہ اس طرح ہے کہ میں مائنڈ میپس بناتا ہوں ویب سے بناتا ہوں ایک میں لے لیتا ہوں کیورٹ اس کیورٹ کے مختلف ایسپیکٹس کو بنا لیتا ہوں جس طرح آپ ایک بلڈنگ ڈیزائن کرتے ہیں آپ پہلے فاؤنڈیشن بناتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ دیوار کھڑی کرتے ہیں دیوار چھٹ ڈال کے پھر آپ اس پر رنگ روگن کرتے ہیں پھر میں رنگ روگن کر دیتا ہوں کوٹس ڈال لیتا ہوں اس رنگی چیزیں ڈال لیتا ہوں بسیکلی وہ ایک آرکیٹریکچرل ڈیزائن کی طرح ہی میں آنسر ڈیزائن کرنے کوشش کرتا ہوں تو عمر جو اس میں ایک بڑا اہمیت کا حامل جو پیپر ہوتا ہے جو اسپائرنس کے لیے ایک نائٹ میر ہے اس کی جو فاؤنڈیشن آپ کیسے رکھتے ہیں دیکھیں جنرل نالج ایسی ہے کہ کیونکہ اس کے دو ایسپیکٹ ہوتے ہیں جنرل نالج جن آپ کے پاس آویلیبل ہے مارکٹ کا بک وہ آپ لے لیں اور اس سے آپ سٹیٹک جنرل نالج کی چیزیں رٹ لیں دیکھیں دوسری چیزیں ہوتی جو آپ ایوالوی جنرل نالج ہے وہ آپ پیسیج ٹائم آتا ہے سٹیٹک جنرل نالج نالج جبکہ جو ایوالوی نالج نالج ہے آج بھی آج تک پڑھتا ہوں تو آپ کی وہ ایوالوی آپ کو کنٹیبرری افیرز کا پتہ لگتا رہتا ہے تو آپ نالج اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے تو یہ دو ایسپیکٹ میں جنرل نالج کر جانا چاہیے اور جب آپ اس طرح کر جائیں پھر آپ کر سکتے ہیں مرنہ ہم لوگ جو دیکھتے ہیں وہ لوگ سٹیٹک جنرل نالج پر فوکس کرتے ہیں وہ پھر آپ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ دو چیزیں دو ایسپیکٹ سے لے چلنا چاہیے جنرل نالج جب آپ جنرل نالج پیپر اٹیمٹ کر رہے ہوتے ہیں 0.25 نیگٹیو مارکنگ سمٹائمز اٹس اراؤنڈ پوائنٹ پائپ زیرو تو تب کیا ذین میں ہوتا ہے کہ ہنڈرڈ کے ہنڈر جو لگا تو کیا لگانے یا نے بھی ان میں سے کچھ چلجے یہ کیا سرائیڈجی ہونے چاہیے جی یہ تو اس میں کہتے ہیں کہ لالج بلائے میں سب سے بڑا یہ سبک جو میں اچھا سکور آیا تھا اور میں آئی وز امانگ ٹاپ اس کے بعد میں بنالی جتنے آپ کو آتے ہیں جدھر نیگٹیو مارکنگ ادھر آپ کو جتنے آتے ہیں آپ اتنے کریں ادھر بھی مجھے 73 آتے تھے ایک اٹی تک میرے ٹھیک ہو سکتے تھے لیکن 73 مجھے پکے شوڑ تھے اور اتنے میرے ٹھیک ہو گئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے آپ کو آتے ہیں آپ اتنے آپ کریں باقی یہ کہ اگر آپ نہیں آتے تو پھر کیونکہ دوس کانیڈیٹس ان کے لئے مشکل ہو جاتا آٹ اف تچ لیتے ہیں اردو سے تو دیکھیں یہ میرے لئے بھی ایشو تھا کیونکہ میں نے ایفیزی کے باد اردو نہیں لکھی تھی اور پنجابی میں سبجٹ نہیں دکھاتا تو میرے لئے ایشو ضرور تھا اس کے لئے میں وہی کیا جو میں باقی سبجٹ کیلئے کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا اسلحہ تیار کرنا ہے ایک اچھی کتاب مل گی سینئر کی گائیڈنس کی وجہ سے وہ لی پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے سلیکہ سلیکہ دوبارہ اردو لکھنے کا سیکھا تھوڑا سا میں ایک دو شیئر کرنا چاہوں گا جس طرح ایک اردو لفظ مبادہ جو انگلیش میں سنونم ہے لیسٹ اب اس میں جمہوریت کیسے آگیا مجھے تو جمہوریت کا پنپنا ہر زیوکار کے لیے سپنا ہونا چاہیے مبادہ کہ جمہوریت کی افضائش جمہور کے لیے ازمائش بن جائے تو اس طرح کہ آپ فریزز یاد کر لیں تاکہ آپ لگے آپ کے اردو لینگویج پہ کمان آسل ہے تو ان تین سٹیپس کریں تو you will be good to go پورا طریقہ فارمولا بنایا ہو ہے کہ how to choose optional subject اور میں اپنے دوستوں کو یہی بتاتا ہوں اور وہ بھی it's very useful for them وہ یہی کہتے ہیں مجھے اس میں یہ ہے کہ آپ کے چھے فیکٹرز ہوتے ہیں ان چھے فیکٹرز کی بیس پہ آپ نے optional set کرنے چاہے کوئی بھی competitive exam اس اس میں یہ ہے کچھ آپ objective features ہوتے ہیں کچھ آپ subjective features ہوتے ہیں اور کچھ آپ hybrid features جو objective اور subjective کے mix ہوتے ہیں objective features جو آپ کی personality سے باہر ہوتے ہیں جس subject scoring trend number number two جس طرح آپ subject material availability کی چیزیں جو آپ کے control میں نہیں جو external to yourself تو دو factors know how background کتنی ہے تو یہ 4 factors جو آپ personality اور subject nature پہ depend کرتے ہیں جس طرح cross reference cross reference یہ ہوتا ہے کہ اگر میں i-law رکھتا ہوں تو i-law کے ساتھ میرا reference بہتر ہوگا بنسبت economics کے تو جو آپ cross reference ہے ایک پانچ فیچر یہ ہو جاتا ہے پھر چھٹا فیچر آپ کا یہ شامل ہے کہ cross reference کے علاوہ اس subject کی utility آپ کی جنرل کتنی ہیں تو یہ آپ نے چھے features لکھنے ہیں پھر آپ کے ساتھ فیچر بھی ہے کہ آپ کی اس subject کیلئے effort کی نہیں لگتی ہے اس میں آپ کی اپنی aspect بھی شامل ہو جاتے ہے اس میں کے علاوہ آپ کی external to yourself سبجیٹ کتنا زخیم ہے کتنا بڑا ہے تو یہ سات features ہیں آپ لکھیں یہ سات آپ features کا matrix بنائیں اور دیکھیں جدھر آپ کے 4 ticks لگ جاتے ہیں تو میں نے اس بیس میں اپشنل چوز کی ہے میں sociology جس میں scoring نہیں ہے جس میں guidance available نہیں ہے تو دو features تو میرے cut ہو گئے تھے لیکن میری background بھی پڑھ چکا تھا پھر اس کے علاوہ باقی features بھی اس میں cross reference بہت اچھا ہے اس میں میری effort بھی کم لگی تھی کیونکہ میں css میں کر چکا تھا تو میرے چار factors پورے ہو چکے تھے تو میں یہ سبجیکٹ رکھ لیا اور الحمدلللہ میرے باقی سب آپشنل میں سے اس میں سب سے اچھا سکھ ہو رہا ہے تو کوئی کسی بھی ایسپائرٹ نے کوئی بھی اپشنل سبجیکٹ رکھنا ہے وہ اسی ریشنل بیس کی بنیاد پر رکھے سوشیالوجی کا آپ نے بتا دیا سوشیالوجی کے سوشیالوجی پڑی تھی جو جنرلی مارکیٹ میں آویلیبل ہے وہ کتاب پڑھنے کے بعد کیونکہ میں وہی بات جو آپ کے سبجیکٹ میں آپ کی پرپریشن میں یونیکنس لے کر آتی ہے وہ آپ کا پرسپیکٹیو لے کر آتا ہے تو میں اپنے پرسپیکٹیو ڈیولپ کی مسکوم میں بھی پبلک میں بھی اور جو تھیوریٹیکل فریمورک تھا اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کیا اور اس سے کر کے پھر میں چیزیں پرپیئر کی جی امبر یہ تو آپشنلز کی بات ہوگی آپشنلز کے الابعہ ہم دیکھیں انٹرویو پروسسس کو یہاں پر انٹرویو کا سکور ہے وہ 200 ہوتا ہے اور اس میں الوکیشن لینا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو آپ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیجئے اور ساتھ میں انٹرویو والوں کو ٹھوڑی سی ٹیپس دیں کہ کس طرح میکسیم سکور وہ 200 میں سے لے سکتے انٹرویو اس ٹوٹلی ڈیفرنٹ بالگیم اس میں یہ ہے کہ آپ مائنڈ ورمائنڈ کرتی ہے اور اپنی اپنی koo پوچھتے نہیں آپ سبسٹینشیٹ نہیں کرواتے کہ کوئی اور بھی بندہ سوچتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں تو آپ کو سب سے اپنی 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 اکروس ٹیبل آپ کا اکسپیرنس کیاتا رہا تھا مجھے یہ لگ رہا تھا لیکن ان لوگوں نے مجھے اچھا سکور دے دیا تو اس پوائیٹ ایکسپیکٹڈ سے آپ کو تیسٹ کر رہے ہیں امر یہ جو پی ایم ایس کا اگزیم ہے is it really difficult یا پھر یہ ایک ویسا ہی اگزیم ہے جیسے دوسرے اگزیم ہوتے ہیں جی ویسا ہی اگزیم ہے صرف اس میں دیکھیں جنرل نولیج ہے ایک یہ فیچر ہے اور اردو فیچر ہے یہ دو ایسے سبجیکٹس ہیں جو آپ کو میک و بریک سبجیکٹس ہیں پی ایم ایس میں تو یہ آپ کو دو سبجیکٹس پر آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے اور یہ دو آپ کو دفرنٹ سبجیکٹس آپ کو تنگ کر سکتے ہیں امر کوئی ایسی سپیسیفک جو آپ کی ابزرویشنز ہیں جو آپ کی انڈرسیننگ ہے آباؤڈ دس سبجیکٹس جو کہ آپ ہمارے ناظرین کو گائیڈ کرنا چاہیں کہ اگر وہ اٹیمٹ کریں تو ان کی چیزوں کا حیال رکھیں یہ حیال سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنے آپ کو پرپیر کرنا ہے اچھی طرح اور آپ نے دو فیچرز ہوتے ہیں کسی بھی پرپیرشن کے لیے آپ نے انٹرنزیکلی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے اور ایکسٹرنزیکلی سیکیور کرنا ہے ایکسٹرنزیکلی سیکیور آپ کا دعاوں سے ہوتا ہے اور انٹرنزیکلی ڈیولپ جو آپ کے فیچر میں ہے ای بلیو ان سٹویک فلوسفی جس میں کہا جاتا ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں جو انٹرنزیکلی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے وہ آپ کے اختیار میں وہ آپ کو کرنا چاہیے اور اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں وہ آپ کو کتابوں کی صورت میں بھی اور ڈیپیٹس کی صورت میں بھی ہوتا ہے جو میں چیز اس میں کہنا چاہوں گا جو ہم لوگوں کو چیز فیس کرنی پڑتی ہے جس طرح ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ جنگ سے سٹارٹ کیا تھا میں جنگ پر اختتام کرنا چاہوں گا کہ مارکس اوریلیس وہ جنگ میں جا رہا تھا اگنس در وینڈلز اگنس در ویسی گوٹس اس جنگ کے دورانے جب اس کی رومن فوج پھس گئی تو لوگ آگے رستہ ان کے لئے بند تھا تو اس نے بڑے طریقی جملے کہے تھے اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی وائی یا کوئی بھی رستہ انوائیابل یا بند رستہ نہیں ہوتا اس لونگ از یا آپ ثابت قدم ہیں تو آپ کو ثابت قدم رہنا چاہیے اور آپ کو اپنی ڈیریکشن سیڈی کر کے with the guidance you can do anything and you can achieve anything thank you so much for coming اور for embracing us with your valuable contribution اور ہم کوشش کریں گے کہ مزید بھی ہم آپ سے اس طرح کی معلومات لیتے رہے